بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپس ہو کہ آپ تمام سٹوڈنٹس خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس وہ زندگی میں قدم قدم پر کامیابیوں سے نوازے آمین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نائنٹھ اور ٹینتھ کلاس کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کی رو نمبر سلپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آپ بڑی آسانی سے اپنے گھر بیٹھے ایک کلک کی مدد سے اپنے بورڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی رو نمبر سلپ کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ کمپلیٹ پریکٹیکلی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سٹوڈنٹس سے یہ ریکواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو اس ویڈیو کو دو کیٹاگری کے سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں ایک پرائیویٹ کیٹاگری کے سٹوڈنٹ اور ایک گورنمنٹ کیٹاگری کے سٹوڈنٹ جو گورنمنٹ کیٹاگری کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی رو نمبر سلپ کو اپنے سکول سے جا کے ریسیو کر سکتے ہیں لیکن جو پرائیویٹ کیٹاگری کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بڑی آسانی سے اپنی بورڈ کی ویب سائٹ سے رو نمبر شلپ کو ڈالنوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا پرسیجر میں آپ کو ابھی کمپیوٹر کی سکرین پہ دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنے بروزر کو اپن کرنا ہے جو بھی آپ کے موبائل یا کمپیوٹر کے اندر بروزر انسٹال ہے یہاں پہ آپ مینچن کریں گے google.com تو آپ کے پاس google کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ پنجاب کے جس مرضی بورڈ سے بلونگ رکھتے ہیں آپ نے اس کا اڈریس یہاں پہ google کے سرچ بوکس کے اندر مینچن کرنا ہے for example میں یہاں پہ مینچن کرتا ہوں بائس لہور تو یہ بائس لہور کی میرے پاس ویب سائٹ آ جائے گی یہاں پہ آپ نے بائس لہور پہ کلک کرنا ہے بائس لہور کی جیسے ہی آپ کو یہاں پہ ویب سائٹ نظر آئے گی تو یہاں پہ latest news لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ notification ہے roll number slip for sse annual examination 2020 are online no آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا ایک تو یہ طریقہ ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی difficulty ہو اس طرح سرچ کرنے میں تو آپ new tab میں جا کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں slips.bislaher.com تو یہ آپ کے پاس پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ roll number slip کو حاصل کرنے کے different قسم کے طریقے ہیں سب سے پہلے student form number student current role number previous role number reference number students name اور students father name آپ ان سے roll number slip کو حاصل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ student form number current role number کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ 10th class کے students ہیں تو یہاں پہ آپ 9th class کا roll number mention کریں اور get roll number slip پہ click کریں گے تو آپ کے پاس roll number slip آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ کے پاس reference number نہیں تو آپ جسٹ اپنا students name لکھیں اگر آپ 9th class کے student ہیں تو یہاں پہ student name لکھیں یہاں پہ father name لکھیں اور get roll number slip پہ آپ click کریں گے تو آپ کے پاس roll number slip open ہو جائے گی اسی طرح آپ پنجاب کے جتنے بھی boards ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے roll number slip کو easily download کر سکتے ہیں student form number تو آپ کو پتا نہیں ہوگا نہ تو آپ کو current exam roll number کا پتا ہوگا 10th class کے student ہیں تو یہاں پہ 9th کا roll number mention کریں اگر آپ 9th کے students ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا name اور father name mention کر کے آپ اس کو easily حاصل کر سکتے ہیں تو آئی ہوپس ہو کہ آپ students کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی آپ تو آپ students کی roll number slip بھی آ چکی ہے آپ تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے study کے اوپر focus کریں دن رات ہی کریں اس چینل کے اوپر آپ کو mcqs بھی provide کروں گا guess paper بھی provide کروں گا تو آپ اس چینل کو لازمی subscribe کیجئے گا آپ students اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی doubt ہے کسی قسم کی کوئی confusion ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے comment box میں آپ مجھے comment کر کے بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو like لازمی کیجئے گا کیونکہ بڑی محنت اور دل سے آپ students کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ students اپنا بہت سا خیار رکھئے گا best of luck for your exams thanks for watching اللہ حافظ